اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئیہوپ کے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے سٹوریز شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کے پاس اگر ریل سٹوریز اور انسیڈنٹ ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے وارٹس اپ کر سکتے ہیں یہ پہلی سٹوری جو ہے امہ حبیبہ نے سینڈ کی ہے امہ حبیبہ کہتی ہے کہ جہاں کہیں بھی اثرات ہوں یا جنات ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے سمٹائمز انہیں ظاہری طور پر بھی میں دیکھ چکی ہوں آج میں آپ کے ساتھ اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے سارے واقعات جو میرے ساتھ ہوئے ہیں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں میرے ساتھ ہونے والا سب سے پہلا واقعہ تب ہوا جب میں تقریباً نائن یا سوٹ تھی رات کو کوئی وقت تھا مجھے معلوم نہیں لیکن اس وقت کافی رات فیل ہو رہی تھی میں واشنگ جانے کے لئے اٹھی تو دیکھا کہ امی کچن میں کام کر رہی ہے میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ اتنی رات کو کیا بنا رہی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کھانا بنا رہی ہوں دن میں تو تم لوگ مجھے بنانے ہی نہیں دیتے میں اس وقت نیند میں تھی تو زیادہ کچھ نہیں سوچا اور میں جا کے سو گئے صبح اٹھنے پر مجھے رات کا واقعہ یاد آیا تو میرے رنگتے کھڑے ہو گئے کیونکہ امی کو پچھلی رات واشنگ میں گر جانے کی وجہ سے چوت آ گئے تھی اور بابا ان کو ہسپٹل لے کر گئے ہوئے تھے اور امی ساری رات گھر میں موجود ہی نہیں تھی گھر میں صرف میں اور میرے بہن بھائی اور خالہ موجود تھے میں نے اس بات کا ذکر کبھی بھی کسی سے نہیں کیا اب اس بات کو کافی ٹائم گزر چکا ہے اور میرے ساتھ اس قسم کے واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا میں یہ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم رنڈ کے گھر پر رہتے تھے اور اس گھر میں میرے ساتھ یہی ایک واقعہ ہوا اس بات کو سال گزر گئے اور میرے ساتھ پھر کوئی معاملہ پیش نہیں آئے ہم نے اس واقعے کے بعد دو اور گھر چینج کی اب جس گھر میں ہم رہتے تھے اس میں دو کمرے اور ساتھ ساتھ ہی وہ موجود تھے ایک ٹی وی لاؤنج اور کافی بڑا سہن موجود تھا اس گھر میں جنات کی موجودکی کا مجھے احساس ہوتا تھا ایک رات میں میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک کالا سایہ میرے سامنا بیٹھا ہے پہلے مجھے لگا کہ میں نیند میں ہوں تو اس لیے مجھے دیکھ رہا ہے میں نے اپنی آنکھیں مسلیں اور پھر دیکھا تب بھی وہ وہیں پر موجود تھا اس کو دیکھ کر میں کافی ڈر گئی اتنی بھی مجھ میں ہمت نہیں رہی کہ میں اپنے برابر میں سوئے اپنی بہن کو ہی جگہ دی تھی ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی چادر موہ تک اڑ لی اور مجھے نہیں پتا چلا کہ میں کب نیند میں آ گئی شروع شروع میں ان سب کا ذکر میں اپنے گھر والوں سے نہیں کرتی تھی لیکن میں اس گھر میں اکیلی نہیں تھی جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا بلکہ میری بڑی بہن کو بھی ایک رات جب وہ سوننگ کی تیاری کر رہی تھی اس کو سہن سے لاؤن میں داخل ہوئی اور ایک عورت دکھائی تھی جس نے فل وائٹ کپڑے پینے ہوئے تھے اس کو دیکھ کر بہن نے فوراں امی کو کہا کہ امی نے بہن کو ڈانٹ دیا کہ کچھ نہیں ہے وہاں جا کر سو جاؤ اس گھر میں ہم سب کو اکثر کالے سائے دکھائی دیتے تھے ہم سب رات کو سہن میں بیٹھا کرتے تھے تو اکثر ہمیں اپنے لاؤن سے نکل کر چھت پر جاتے ہوئے کالے سائی دکھائی دیتے اور جب یہ سب کچھ زیادہ بڑھ گیا تو امی بابا نے میرے ماموں کو بلائیا ماموں کو جنات کا معلوم ہو جاتا تھا اور وہ اس لیے دم وغیرہ کر دیتے تھے تو امی بابا نے ماموں کو بلائیا انہوں نے ہمارے گھر کا جائزہ لیا اور اس بات کو انہوں نے وحضے محسوس کیا کہ اس گھر میں جنات موجود ہیں بہرال ماموں نے ہم سب گھر والوں کو دم کیا لیکن اس کے بعد اور بھی زیادہ نماز اور قرآن پر غرہ پڑھنے لگے اس کے بعد سے بقاعدہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا لیکن پھر کالے سائی دکھائی دینا شروع کر دیئے ابھی بھی ان چیزوں نے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہم نے اس گھر میں دو سال گزارے پھر وہاں سے ہمیں شفٹ کرنا پڑا جس گھر میں ہم گئے وہاں کچھ مسائل کے وجہ سے کچھ عرصہ وہ بھی گھر چھوڑ گیا اب جس گھر میں ہم شفٹ ہوئے اس میں دو فلور تھے ایک گراؤن فلور اور ایک فس فلور اس بیلڈنگ میں دو اپارٹمنٹس تھے ایک سیکنڈ فلور پر ایک اپارٹمنٹ اور اس کے آگے بڑا سہن موجود تھا اور لاسٹ اپارٹمنٹ پر بھی ایک کمرہ موجود تھا جب ہم شفٹ ہوئے تو شروع میں سب کچھ ٹھیک ٹھانک چلتا رہا اور کوئی معاملہ پیش نہیں آیا مگر پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوتا کہ گھر میں سے چیزیں اچانک غائب ہونے لگی اور اس طرح سے کہ ایک چیز رکھ کر دوسری جگہ توجہ ہوتی تو اتنے میں وہ چیز غائب ہو چکی ہوتی بعض اوقات چیزیں مل بھی جاتی لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ چیزیں نہیں ملتی تھی گھر میں اکثر بچے بھاگتے دکھائی دکھتے اس گھر میں ہمارا ڈرائنگ روم ایسی جگہ تھا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا بندہ باقی گھر سے بے خبر ہو جاتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے ایک الگ کونے میں تھا ہم سب عبادت کرتے رہتے پھر یہاں پر بھی ہمیں ان چیزوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن اس گھر کے سیکنڈ فلور پر بھی کوئی کرائے دار آنکھے زیادہ عرصہ نہیں ٹکتا تھا زیادہ تر سیکنڈ فلور خالی ہی رہتا تھا ہمارے گھر میں سیکنڈ فلور پر دو تین بار کرائے دار جا چکے تھے اور وہ خالی ہو چکا تھا ابھی ہمیں دو سال ہوئے تھے کہ اوپر کے پورشن میں میری چاچی کی امین جو ان کو ہم نانیں کہتے تھے وہ آ کر رہنے آ گئے ان کے ساتھ صرف ان کے ایک بیرے جن کو ہم ماموں کہتے اس گھر میں رہتے تھے اس صبح اپنے کام پر چل جاتے تو سارا دن نانیں ہماری اکیلی ہوتی نیچے ہمارے رہنے کی وجہ سے ان کو بہت آسانی ہو گئی تھی ان کو یہ گھر اور آس پاس کا محول بہت پسند آیا انہوں نے یہاں آنکے ہی ارادہ کر لیا کہ وہ اب یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے سب کچھ صحیح چلتا رہا پھر اچانک ایک دن نانیں کو فالج کا اٹیک ہو گیا ان کو ہاسپیٹل لے کر گئے اور کچھ تینوں میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ماموں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اب اوپر کا فلور پھر سے خالی ہو گیا ہم ابھی بھی یہی رہ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات مسلسل جاری تھے زیادہ تر یہ مجھے ہی دکھائی دیتے میں اس وقت ایٹھ سٹینڈر میں تھی اور ہمیں سمر ویکیشن سٹارٹ ہو چکے تھے صبح بابا اپنے کام پر چل جاتے بڑی بہن مدرسے جاتی اور چھوٹی بہن کو امی دوسرے مدرسے لے کر جاتی اور اس کو چھٹی ہونے تک کہ وہی رہتی مطلب کہ صبح آٹھ سے ایک وجہ تک میں گھر میں بلکل اکیلی ہوتی ایک دن جب سب گھر والے چلے گئے اور گھر میں صرف میں اکیلی موجود تھی تو میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ میں نے اچانک اپنے برابر میں گزرتے ہوئے بھائی کو روم میں جاتے دیکھا یہ دیکھ کر میں بہت ساتھا در گئے اب یہ تقریباً روز ہونے لگا کہ گھر سے جب سب چلے جاتے اور کوئی موجود نہیں ہوتا لیکن پھر بھی مجھے کوئی بھائی اور کبھی بہن امی وغیرہ دکھائی دیتے میں ایک مہینے بہت ڈرتی رہی سب کے جانے کے بعد کمرے کے ایک کونے میں میں سیمٹ کر بیٹھ جاتی اور جب تک گھر والوں میں سے کوئی ایک نہ آ جاتا میں اپنی جگہ سے ہلتی تک نہ تھی پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے ڈر کو کنٹرول کرنا سیکھا اور کچھ عرصے بعد اس میں کامیاب بھی ہو گئے اب میں ان سب چیزوں کو اگنور کرنے لگے تھی امیر سامنے کچھ بھی ہوتا میں بغیر خوف کے اسے فیز کر دی کچھ عرصے کے بعد سیکنڈ فلور پھر کرائے پر چڑ گیا اس فیملی بھی ٹوٹل چار افراد تھے ایک بھائی ایک بہن اور ان کے پیرنٹس ان کو ادھر رہتے کافی ٹائم ہو چکا تھا اور کوئی معاملہ بھی پیش نہیں آئے پھر ایک سردیو کی صبح تھی اچانک سے اوپر والی آنٹی روتی ہوئے ہمارے گھر آئیں اور زور زور سے دروازہ بجائنے لگیں وہ بہت گھبرائی ہوئے تھی وہ فور امی بابا کو اوپر لے کر گئیں تھوڑے دیر تک بعد ہمیں پتا نہیں چلا کہ معاملہ کیا ہے ہماری امی نیچے آئیں تو انہوں نے بتایا کہ انکل نے خودکشی کر لی ہے اس دن گھر میں عجیب محال تھا ان کے سوسائٹ کرنے کا کوئی مناسی وجہ معلوم نہ ہو سکے کیونکہ خودکشی کا کیس تھا تو پولیس بھی انویسٹیکیشن کے لیے گھر آ گئے اس واقعے کا اثر کافی دن تک ہم سب پر رہا انکل کی ڈیت کے بعد باقی افراد نے یہ گھر چھوڑ دیا اب پھر سے اوپر والا حصہ خالی تھا ہم نے اس گھر میں تقریباً چھے سال گزارے کچھ وجہات کی وجہ سے ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑا شفٹنی سے تقریباً دس دن پہلے کی بات ہے کہ میں ڈرائنگ روم جو کہ پہلے بتا چکی کہ گھر کے ایک کونے میں تھا وہاں میں بیٹھی ہوئے کس لیکم کام کر رہی تھی اپنے لیپ ٹاپ پہ کہ مجھے لگا کہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر ایک چھوٹا بچہ بیٹا ہے میں اب اس سب کو اتنا دھیان نہیں دیتی تھی اور نہ ہی میں درتی تھی اس لئے میں نے اگنور کیا اور اپنے کام میں دوبارہ سے بیزی ہو گئے پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ بچہ کھٹنے کھٹنے چل کر میری طرف آ رہا ہے فوراں میں نے اس طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا میں پھر اپنے کام میں بیزی ہو گئے اور پھر سے مجھے لگا کہ وہ بچہ میری طرف بڑھ رہا ہے اور اس بار وہ میرے کافی قریب آ چکا تھا میں نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا میں فوراں ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی میں نے اس بات کا ذکر اپنی چھوٹی بہن سے بھی کیا وہ سب مجھے دیکھ رہا تھا جیسے آپ کو ایک جگہ فوکس کرتے ہوتے ہیں مگر آس پاس کے لوگ آپ کو چلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے امی بابا کو شروع میں ایک دو بار بتایا لیکن وہ یہی بولتے کہ دعائیں پڑھا کرو نماز کی بابندی کرو اور وہ سب دکھائی دینا میرے لئے عام ہو گیا تھا میں اب کسی کو کچھ نہیں بتاتی سوائے اپنی چھوٹی بہن کے شفٹنگ سے تین دن پہلے کی بات ہے میں امی اور میری دونوں بہنیں ہم ایک دروم میں آرام کر رہے تھے امی اور بڑی بہن بیٹ پر اور میں دوسری بہن کے ساتھ زمین پر تھی میں ایسی سائٹ پر لیٹی تھی کہ میرے پیروں سے دروازہ ٹچ ہوتا تھا رات کو سوتے سے میری آنکھ کھولی مجھے میرے پیروں کے طرف ایک شخص کھڑا دکھائی دیا جس نے بلیک گاؤن ٹائپ کا کچھ پینا ہوا تھا اور دیرے دیرے میرے موں کی طرف بڑھا اور اس نے عجیب زبان میں کچھ کہا جو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں نے شیخنا چاہ رہی تھی لیکن میری آواز نہیں نکل با رہی تھی مجھے جو بھی آیت یاد تھی وہ میں پڑھنا شروع کر دیا وہ مجھے مسلسل کچھ کہے جا رہا تھا اور اس کی میرے درمیان کچھ انچ کا ہی فاصلہ ہوگا اچانک مجھے ایک بچے کی خوفناک چیز کے آواز سنائی دی اور مجھے صرف صاف سنائی اور دکھائی دینے لگا اب وہ شخص بھی وہاں موجود نہیں تھا روم کی لائٹ آن تھی اور میری بڑی بہن امی اور چھوٹی بہن مجھے دیکھ رہے تھے میری آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا ہوا ہے رات کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا صبح میری چھوٹی بہن نے بتایا کہ رات کو اچانک میں زور سپاہ مار کر دروازہ بند کیا اور زور زور سے چیخڑی تھی کہ وہاں کوئی ہے وہاں کوئی ہے میرے چیخنے سے امی اور بہنوں کی آنکھ کھل گئی اور میری بڑی بہن نے اٹھ کر لائٹ آن کی یہ سب میری چھوٹی بہن نے مجھے بتایا لیکن مجھے جو دکھائی دے رہا تھا وہ میں پہلے بتا چکی ہوں میں اپنے ساتھ ہوئے واقعات کو اس واقعات کو کبھی بھی بھول نہیں سکتی خیر دو دن بعد ہم دوسرے گھر میں شکڑ ہو گئے اور ابھی بھی مجھے اکثر جنات کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور وہ مجھے دکھائی بھی دیتے ہیں یہ سب صرف مجھے اپنے گھر میں ہی نہیں بلکہ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ میں کسی جاننے والوں کے گھر میں بھی ہوں تو مجھے گھر میں جنات کی موجودگی کا علم ہو جاتا ہے اور بعد میں کسی بھی ذرائے سے یہ بات میں کلیر کر جاتی ہوں سکول ہاسپیٹل اور کالوجز میں تو یہ چیزیں عام ہوتی ہیں بگر میں وہاں کا ذکر نہیں کرنا چاہتی ہر وقت اس حال میں میں ایسے واقعات کا سامنا کرتی رہتی ہوں کیونکہ اب میں اس سب کی عادی ہو گئی ہوں اور مجھے یہ سب عجیب نہیں لگتا نہ ہی مجھے خوف آتا ہے آج کی دوسری کہانی اسمائن نے مجھے راول پنڈی سے بیجی ہے یہ ایک سچا واقعہ ہے آج سے تقریباً چھ سال پہلے کے بعد ہے کہ جب میں میٹرک کے ایگزیمز دینے کے بعد چھٹیاں ہوئیں تھی اور ان دنوں میں اپنے ماموزاد کے گاؤں گیا ہوا تھا وہاں میں پہلے بھی اکثر جایا کرتا تھا میری کزن کے گاؤں میں جب میں وہاں جایا کرتا تو وہاں میں بہت خوش ہوتا تھا کیونکہ بہت سارے ریلیٹوز ہوتے تھے سب کے ساتھ باتیں کرنا گھومنا وغیرہ مجھاتا پھر ایک دن میں اپنے ماموزاد کے گھر سے کزن کے گھر چلا گیا میری کزن کا گھر کافی بڑا تھا اور ان کے گھر کے درمیان میں ایک ہواں تھا جس کو انہوں نے اچھی طرح سے دھام کے رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ گہرا تھا اور اس میں پانی بھی بہت زیادہ تھا میں اپنے کزن کے گھر پہنچا سب نے میری بہت آبھگت کی میری خیش شام کچھ چار بجے کے وقت ہوگا کہ میری کزن اور اس کے ساتھ میرے خالہ ذات کا بیٹا تھا اور دوسرے کے ایک محلے میں وہاں میری ایک کزن اور تھی اور ان کے بھائی ورک کا کام کر رہے تھے خیر وہ تقریباً چار بجے کا وقت تھا میں اور میری کزن جو ساتھ گاؤں میں میرے خالہ کا گھر تھا وہاں گئے اور بھی ہم وہاں جانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ شام ہو چکے تھے وہاں ان کے سب لوگ زمینوں پر تھے اور گھر پہ کوئی بھی نہ تھا جو وہاں جاتا اور انہیں کھانا وغیرہ دیتا وہ میرے آنے سے کچھ دیر کے پہلے بعد نکل گئے تو میں ان کے گھر میں رات گزارنا چاہیے جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کچھ دیر کے بعد جب میری کزن اور خالوز کا بیٹا دونوں واپس پہنچے تو مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئے لیکن پھر میری کزن کی طبیت خراب ہونا شروع ہو گئے ہم سب اسے داکٹر کو دکھانے لے کر گئے ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھ کر دی اور بولا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے لیکن ایک دو دن بعد میری کزن کے طبیت بہت عجیب سی ہو جانے لگی وہ بہت سے عجیب اندازہ باتیں کرنے لگے کچھ دن اور گزرے تو وہ اور بھی عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع ہو گئے اب تو سب گھر والے پریشان تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے ڈاکٹرز کو بھی اب سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہم سب نے ایک بابا جی کے پاس اس کو لے کر گئے جہاں سے یہ پتا چلا کہ اس پر جن کا سایہ ہے اور جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کروا رہا ہے ہم سب کی تجھے سے پیر و تلے سے زمین ہی نکل گئی بابا جی نے کچھ تعویز دیا اور انہیں استعمال کرنے کے بارے ہیں بتایا اور دو تین دن تک وہ تقریباً نامل ہو گئی تھی پھر ایک دن اس پر اور ہم سب پر بہت برا وقت آیا کیونکہ وہ رات کے تقریباً آٹھ بجے کا وقت ہو گا جب وہ سارے گھر والوں کو کھانا دے رہی تھی اس نے اپنے بڑے بائی کو کھانا دیا اور پانی دینا بھول گئے پھر وہ پانی کے گلاس میں ڈال کر لا رہی تھی کہ میرے کزن نے اسے بہت غصے سے کہا کہ تُو نے پانی کیوں نہیں دیا اتنا سننا تھا کہ اس نے خوصے میں آ کر گلاس اس کی طرف پھینکا اور گھر کے مین ڈور کی طرف چلے گئے سب اس کے پیچھے بھاگے تو وہ مین دروازے سے باہر نکل گئے جب سارے لوگ دروازے سے باہر نکلے تو وہاں کوئی بھی نہ دکھائی دیا اب تو سب گھر والوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی کہ اب یہ رات کو کہاں نکل گئی اتنے غصے میں تھی خیر گاؤں میں اعلان کروا دیا کیا سب گھروں میں سے کوئی دو دو مرد اور زیادہ سارے لوگ باہر نکلے اور اس کے تلاش میں چلے گئے یہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میری کزن کا جو گھر ہے اس کے مین ڈور سے نکلو تو بائیں طرف سارا گاؤں ہیں اور دائیں کی طرف خالی زمینیں پڑی ہیں سب لوگ وہاں پہلے گاؤں کی طرف اسے دھوننے نکل پڑے اور جب باہر ایک چھوٹا سا قبرستان ہے وہ وہاں لوگ گئے کہ شاید وہ وہاں تو نہیں گئی لیکن وہ وہاں پر پینا تھی وہاں سے واپس وہ سارا گاؤں چھان مارا لیکن وہ نہ ملی پھر وہ گاؤں کی دوسری طرف نکل پڑے سب خالی زمینوں پر اسے دھون رہے تھے کہ میرے ماموں کا بیٹا بھی شامل تھا وہ ایک نالے میں گھس گیا وہ اکیلا ہی تھا اس کے پیچھے باقی گاؤں اس کے سارے افراد تھے اس نالے میں دن کو بندہ جانے سے خوف کھاتا تھا اور وہ تو تھی رات ہمت کر کے نالے میں وہ گھس تو گیا لائٹ لگاتا اور اسے دھونڈ رہا تھا کہ سامنے سے کوئی لڑکی دکھائی تھی وہ سمجھا کہ کہیں وہ یہ تو نہیں میری قزن وہ اس نے زور سے اس کو آوازیں دی کہ ادھر آ جاؤ وہ سب مل گئی ہے تو میرے ماموں کے بیٹے نے اس کو قریب جا کر اسے آواز دی اس کے نام سے پکارا اسے ایک بار نہیں کئی بار اس نے سنا دوسرے بار اس نے سنا ہی نہیں اور تیسری بار جب اس نے اس کو اس کے نام سے بڑے غصے سے پکارا تو اس نے جب پیچھے مل کر دیکھا تو میرے ماموں کے بیٹے نے بتایا کہ میں نے جو منظر دیکھا اس سے میری جان نکلتے نکلتے رہ گئے اس کا پیڑا ہوا چہرہ لمبے بال جیسے اس پر سے آگ نکل رہی ہو اور مو سے خون نکل رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی بڑی بدردی سے کسی نے اس کو کاتا ہو لائٹ کی روشن میں میرے ماموں کے بیٹے نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ وہیں ہی پر ساکت ہو کر رہ گیا تب سب گاؤ والے وہاں پہنچ چکے تھے میری کزن اور ماموں کا بیٹا دونوں گرز کر بے ہوش ہو گئے تھے سب نے مل کر انہیں گھر پہنچایا کافی زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد دونوں کو ہوش تو آ گیا لیکن دونوں کے طب پر بہت حراب تھی خیر ڈاکٹر سے مایوس ہونے کے بعد انہیں ایک بار پھر سے بابا جی کے پاس جانا پڑا جب بابا ان کے پاس لے کر گئے تو دونوں کو تو بابا جی نے انہیں دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا بابا جی نے کچھ تعویز لکھ کر دیا اور بولے کہ جو میرا کزن تھا اس نے جن اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور وہ اس کو ایک گھدے کی شکل میں لگا جو بہت برا ہوا اور وہ سب کو میں بات بتا دوں کہ اس سے پیار سے بات کرنی ہے اور جو اس رات ہوا اس سے کچھ خطرناک ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم سب دونوں کو گھر لے کر آ گئے وہ دونوں کافی دن بیمار رہے اور پھر نارمل ہونے لگے سب گھر والے اب بھی میری کزن کا بہت خیال رکھتے ہیں اس سے بہت پیار سے بات کرتے ہیں جس سے سب اب نارمل چل رہا ہے لیکن کبھی کبھی وہ غصے میں آ جاتی ہے اور تب گھر والوں کا بہت مسئلہ بن جاتے ہیں اس لئے اس کا خیال سب گھر والے ہی رکھتے ہیں کہ ایسا ویسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے کہ سب اس جننات کی وجہ سے ہوا تھا کہتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی پیارہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی روح کچھ روز تک گھر میں رہتی ہے ہمارا ددیحالی خاندان ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھا ابو اور چچا ایک دو تین منزلہ گھر میں رہائش کرتے تھے تیسرے اور چوتھے چچا نے شادی کے فوراں بعد سے ساتھی گھر تعمیر کروا لیا جو گھر پہلے ایک باق کے صورت میں استعمال ہوتا تھا چچا پھوپی کی شادیوں کے لیے شادی ہال کی بھی ضرورت نہ تھی وہاں پندال سجا لیا جاتا دادا کے انتقال کے وقت ابھی صرف چھوٹے چچا کا گھر ایک کونے میں تھا درمیان کی جگہ ابھی خالی تھی وہاں کئیاریاں بنا کر پھول بوٹے لگا دئیے گئے دادی اماں کبھی ہماری طرف اور کبھی بڑے چچا تو کبھی چھوٹے چچا کے گھر رہا کرتی تھی انتقال سے کچھ دن قبل وہ ہمارے گھر میں ہی تھی بیماری سے دو دن پہلے وہ نچلی منزل پر چلی گئی اگلی دن ہسپٹل میں ایڈمیٹ دھئے اور وہاں پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئے ان کی تازیتی دور ختم ہوا تو روزانہ ہمیں مختلف قسم کی حرکات نظر آنے لگیں اور ہمیں آہٹے فیل ہوتی ہماری دادی جان لکڑی کی چھڑی پکر کر چلا کرتی تھی ہمیں اکثر ان کی لکڑی کی ٹک ٹک محسوس ہوتی جس پلنگ پر وہ سویا کرتی تھی کروٹ بدلتی یا اٹھتے بیٹھتے اس وقت ہمیں ہلکی سی آواز آیا کرتی اس پلنگ پر اب کوئی بھی نہیں سوتا تھا لیکن رات کو کسی پہر پلنگ کی آواز فیل ہوتی ایک دن بھائی اس وہے میں اٹھ کر کمرے میں چلا گیا کہ وہاں کوئی سو رہا ہے لیکن کمرے میں کوئی بھی نہ تھا اور پھر بجلی بند تھی انیرجی سیور چل رہا تھا میں نے بھابی کے ساتھ ان کے بزتر پر لیٹی ہوئی تھی ان کے کمرے سے ٹی وی لانچ کے کمرے میں اٹیج شیڑیوں کا دروازہ نظر آ رہا تھا اس وقت دروازہ بلکل بند تھا ہمیں کبھی ایسا محسوس ہوا کہ ہماری دادی اس دروازے کے سامنے اپنی سٹک پکڑے کھڑی ہیں ہم دو ہی در کے اور اپنی آنکھیں بند کر کے کمبل کے اندر گز گئے میری ساس کے انتقال کے بعد ہمیں کچھ ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ ان کے انتقال کے اگلے روز ہی فجر کی نماز کو ٹیرس پر پڑھ کے کھڑی تھی وہاں سے سڑک کا کچھ حصہ نظر آتا ابھی آسمان پر سیائی چھائی ہوئے تھی میں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظر سامنے سڑک پر جا کر ٹھہری مجھے ہو بہو اپنی ساس وہاں کھڑی نظر آئیں اسی طرح ہم گھر کے اندر آتے جاتے انہیں محسوس کرتے وہ اس سوفے پر بیٹھی ہیں جہاں وہ اپنی زندگی میں بیٹھ کر تلاوت کیا کرتی تھی ہم نے یہ سب غیر مرئی طور پر محسوس کیا ان واقعات کیا مناظر کا علم کیا ہو سکتا ہے یہ ہم نہیں جانتے سمنہ نے یہ سٹوری سرگودہ سے سینڈ کی ہے وہ پتاتی ہیں کہ ہواقعہ میرے بچپن کا ہے جب میں پانچ یا چھ سال کی تھی تو ہم حیات آباد میں رہتے تھے یہ علاقہ نیا نیا آباد ہو رہا تھا اور اس گھر کو تعمیر ہو رہے تھے ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر بن رہا تھا ہماری چھت اس گھر سے ملتی تھی ہماری چھت کے چار دیواری نہیں تھی اور چھت پر انٹیں پڑی رہتی چار دیواری کے لیے ابھی دواریں نہیں بنی تھی میں سارا دن چھت پر انٹوں کے ساتھ کھیلتی اور ساتھ والے گھر کی سیر بھی کرتی اور جب اس گھر پر لنٹر ڈل رہا تھا تو میں اکثر اس گھر کی چھت پر چلے جاتی سردیوں کے وہ آخری دن تھے اور ہمارے گھر والے سردی گھر میں تپہر میں سوتے تھے مگر میں نہیں سوتی تھی تو ایک دن تپہر میں میں کھیل رہی تھی کہ ساتھ والے گھر میں میری ہم عمر کی لڑکی آ گئی اور وہ مجھے دیکھنے لگی میں بہت زیادہ ٹاکٹیو تھی تو اس سے جلدی میں گھل مل بھی گئی اس نے کہا کہ اس گھر کے مالک ہوں اور سب سے چھوٹی بیٹی ہوں اور اپنے ابو کے ساتھ آئی ہوں خیر تقریباً پندرہ بیس دن تک لنٹر رہا اور وہ روز آتی دوپہر میں ہم کیلتی اور پھر وہ چلی جاتی جب لنٹر کھل گیا اور مزدور کام کرنے لگے تو وہ آنا بند ہو کے وہ میرے ساتھ پشتو بولتی تھی پھر مجھے وہ بہت یاد آتی میں نے گھر والوں کو بھی بتایا تھا کہ ان کی بیٹی میرے ساتھ کھلتی ہے اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ گھر تیار ہو گیا جس دن وہ لوگ سامان لے میری امین نے ان کے کھانا بنایا اور مجھے کہا کہ چلو ساتھ اپنی دوستے تم مل لینا جب ہم ان کے گھر گئے تو وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے ملے امین نے بشتو میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کو بشتو نہیں آتی ہم لوگ ہند کو بولتے ہیں پھر باتوں باتوں میں امین نے ان کی چھوٹی بیٹی اور میرے کھیلنے کا بتایا تو وہ بہت حیران ہوئی اور اپنی بیٹی کو بلایا تو ایک تو وہ مجھ سے کافی بڑی تھی اور دوسری ان کے بیس بیس پچیس دنوں میں ان کے گھر سے کوئی آتا ہی نہیں تھا اور پانی کی طرحی ویرہ کا کام بھی مزدور ہی کرتا تھا امین بھی بہت حیران تھی کہ یہ علاقہ تھوڑا آسیبی سا تھا کافی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے تھے تو امین سمجھ گئیں کہ مجھ پر اکیلے اوپر جانے پر پابندی لگا دی گئے مگر کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ اس گھر سے چلے گئے کہ یہ گھر بھاری ہے اور ہمارے بچے یہاں ڈرتے ہیں اس گھر سے اکثر باتوں کی آوازیں آتی اب مجھے نہیں پتا کہ واقعی وہ کوئی جن تھا یا کچھ اور تھا